ابراہیم دادا یہ پوتا مرتبہ ان کا بڑا رشتہ ان کا بڑا رشتے کو غالب کیا رتبے کو مغلوب کیا کیوں کہ آپ آگے چلیں تو آپ آگے گئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے سارے نبی کہتے تھے میرے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے جب ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم بولے میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا میرا پتر آگیا بابا پھر آپ نے گلے لگایا اور ماتھا چھو ماں یہ کیوں کروایا یہ اس لیے کروایا کہ میرے اللہ کو پتا تھا یہ امت ماں باپ کو بہت زلیل کرے گی یہ ماں کی تھجیوں اڑائیں گے باپ کا گریبان چاک کریں گے اور ماں کو آٹھ آٹھا سے رولائیں گے اور باپ کو زلیل و خوار کریں گے تو میرے نبی نے دو جہان کے سردار سید القونین تاجدار مدینہ اور حاشر و عاقب اور فاتح و خاتن اور ابو القاسم اور محمد و احمد اور طاہہ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور ندیر اور داعی اللہ اور شراج مونیر اور مزمل اور مدفر اور رحمت للعالمین جیسی حصی کو اپنے دادا کے گھٹنوں میں چھکایا کہ کر شاید تیری امت کو حیاء آئے اور وہ بھی اپنی ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں پرہائے نہ ہو سکا بولی کچھ ماں باپ کا قصور ہے انہوں نے بچوں کو دینی نے سکھایا کچھ بچوں کا قصور ہے انہوں نے سکھائی کوئی ہاں 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 میرے نبی نے کہا کارش میری ماں ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا میں عیسیٰ کی نماز کے لئے مسلح پہ ہوتا اور صورت فاتح شروع کر جوکا ہوتا اور ادھر میرے گھر کا دروادہ کھلتا اور میری ماں مو نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا ہے جی اممہ جاہد نماز بھی شکوری کروں اللہ کے دربار میں بڑا بننے کے لئے یہ صفات ہیں دگریہ نہیں ہیں دگریہ نہیں ہیں یہ صفات ہیں یہ کمالات ہیں جو انسان کے اندر ہیں اندر اندر باہر نہیں باہر نہیں اندر دل دریاء سمجھنوں دوگھے کون دلاندیا جانے ہو بچے بیڑے بچے دھیڑے بچے بنجمہانے ہو یہ اندر کی صفات ہیں جو آج گم ہو چکی ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ انجینئر صاحب ہیں یہ سردار صاحب ہیں یہ نواب صاحب ہیں یہ مولانا صاحب ہیں یہ علامہ صاحب ہیں یہ تو میرے آپ کے تعارف ہیں میرا رب تو اندر دیکھتا ہے اندر کیا ہے اگر اندر اس کا پسند ہیتا ہے پھر یہ سارے لقب اسے اور عزت دے دیں گے اور بڑا بنا دیں گے اور موچا کر دیں گے اور اگر اندر خالی ہے تو یہ سب کچھ سب کچھ ریعت کی طرح اڑ جائے گا میرے رب نے اپنے نبی کو دادا کے سامنے جھکایا کہ تیری امت اپنے ماں باپ کی قدر جائیں ماں باپ کا مرتبہ جائیں میرے نبی سے پوچھا گیا کیا مت قبائے گی کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی تو بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے تھے کیا مت آجائے گی جب کوئٹہ کے بنوجوان اپنی ماں کو زلیل کریں گے تو کیا مت آجائے گی پھر وہاں سے آپ صدرت المنتہا صدرت المنتہا سے عرش عرش کے آگے ستر ہزار نور کے پردے اور سارے پردے اٹھ کر آگے اللہ سامنے آئے ہائے کیا مقام ہے کہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جا رہا ہو اگر ہم ان کے پیسے چلیں گے تو یہ ہماری پرواز بنیں گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو دو کتنوں کو ہاتھ پکڑائے ہر ایک نے تمہیں مزید آگے تھکہ دے دیا مزید مجتار میں ڈال دیا مزید گردام میں مزید بھموں میں پھینک دیا ایک لفعہ تو محمد مصطفیٰ کو ہاتھ پکڑاؤ ایک لفعہ تو ہاتھ پکڑاؤ اس کی لطفائیں دیکھنا تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے لئے رحبر بن کر آئے میں ایک بتا رہا تھا آنا بھی عجیب تھا جانا بھی عجیب تھا سات جون درم دفعہ اور جبریل اندر آیا یا رسول اللہ وہ بارہ ربیلہ بیر کا دن گیارہ حجری یا رسول اللہ چھے سو بتیس عیسوی یا رسول اللہ وہ موت کا فرشتہ باہر آیا کھڑا ہے اجازت ہو تو اندر آ جائے جس دربار میں موت کا فرشتہ بھی پوچھے کیا دربار ہے وہ کام نے کہا آ جائے وہ آ گیا کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے کہا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا اور پہلا موقع ہے اللہ نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جائے باپتہ ہوئی نا تو آپ نے کہا میں کہا ہوں میری جان نکالو تو میرے بھی نکالو لگے کہنا ہوں گے آپ کی بھی نکالو تو پھر آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل تیری کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو آپ کی ملاقات کے لئے تروار سجائے بیٹھا ہے اب آگے آپ کی مرضی ہے تو آپ نے کہا واہ واہ آپ نے کہا تو واپس جا اور میرے اللہ سے پوچھ کے آپ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو میں پھر جواب ایسی وفا کہیں سے مل جائے گی کہیں سے مل جائے پھر نبی کا دامن شوڑ دو پھر میرا گلہ بھی گل میں سردرد کے ساتھ پول لاؤں ایسا وفادار کوئی مل جائے پھر شوڑ دو نبی کی آنے اور اگر کوئی نہیں ملتا واپس آؤ یہ غالت رہی ہے جی رب تم جا رہے ہو کتنے دن اپنی شرداری پر غرور کرو گے کتنے دن اپنے مال پر غرور کرو گے کتنے دن آپ کی زندگی کی صبح ہی شاہ میں دیکھو گے ایک دن تو مٹی میں ملنا ہے آؤ اس کی وفا سنو وفا سنو وفا سنو اسے پتہ ہے میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس نے حسین کا سوال نہیں اٹھایا ہے اسے پتہ ہے میری اولاد کربلا میں زبا ہو جائے گی تو سوال نہیں اٹھایا ہے آپ نے امی سلمہ سے امی سلمہ آج ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تم دروازے پہ پہ رہتو اندر کوئی نہ آئے تو امی سلمہ دروازے پہ حضور اندر کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آ گئے تو وہ اندر جانے لے گئے امی سلمہ نے روکا انہیں چھلانگ لگائی اور اندر چلے گئے تھوڑی ائر بعد اندر سے جور جور سے رونی کی آواز ہے یلہ کے نبی کی پھوٹ پھوٹ گئے آہ آہ کرتے ہیں تو امی سلمہ رہا نہیں سکیں بھاک کے اندر گئیں تو آپ نے منظر کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوتا ایسا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے اس طرح تو کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا خیالیت تو ہے کہا وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ مجھے بتا گئے یہ میرے اللہ میری ہی امت زبا کر دیکھی اسے میری ہی امت ختل کر دیکھی مجھے مدی کی خائی گئی ہے جس میں اس کا خون گرائے جائے گا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے شمر کی طرح فشارہ کیا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا سفید وہ میری امت کا خون چاٹ رہا ہے لیکن اس کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے سبر کر کے سبر کر کے اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے کل قیامت کو میری امت مجھے تانہ نہ دے گی کہ یا رسول اللہ تیری اولاد نے تو مزے کی ہماری اولاد زولیوں پر چڑ گئی آپ کوئی قلعہ نہ کر سکے گا کوئی نہ کہہ سکے گا میرے بچے کہاں سے کھاتے ہیں اگر میں رشوت نہ لیتا میں سود نہ لیتا تو میں روٹی کہاں سے پوری کرتا میں کھوٹ نہ کرتا میں ملاو پڑھ نہ کرتا میں پیسے نہ مارتا میں بچوں کو کہاں سے کھلاتا تو تیرے آگے آل رسول کے کٹے سر آئیں گے ان سے زیادہ کیمتی تھے جس امت کی تاریخ کربلاؤں سے بھرپور ہو وہ امت ضمیر کے سعودے کر دے اور ایمان کو بیش دے اور غیرت کو سلا دے اس کے لئے کوئی بجائش نہیں ہے ہم کوئی بھٹکے ہوئے راہی نہیں ہیں ہم کوئی بے نشان منزلوں کے مسافر نہیں ہیں ہم کٹی پتنگ آوارہ بادل نہیں ہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا یہ سوال نہیں کیا میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا کہ میرے اللہ سے پوچھے میری امت کے ساتھ کیا ہوگا تو جب موت موت کا فرشتہ کھڑا رہا اور جبریل واپس گیا اور پیغام رہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دوں گا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہمار رفیق العلاء بلالے اپنے پاس تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ جبریل بھی غنگین ہو گیا کہ آپ نے جانے گرارہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لوٹ کے نہ ہوں گا یعنی وحی کے ساتھ ویسے تو آتے رہتے ہیں وحی کے ساتھ اور جب آپ اللہ کی تقدیر شروع ہوئی تو آپ نے امت کو دو لفظ فرمائے کہ اصلا وما ملکت ایمانکم اصلا وما ملکت ایمانکم میری امت نماز میں شوڑنا دیکھو تمہارے بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں اصلا میری امت میری آخری وسیعت ہے اس سے بڑا شفیق کوئی ملے گا اس سے بڑا درد غم کھانے والا کوئی ملے گا کہ اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تنا روئے کہ تو خود مر جائے فلا تدہب نفسک علیہم حسرات نماز میں شوڑنا کوئٹے میں کتنے نمازی ہیں بلوچستان پنجاب سندھ سرحت محمد کا دس سے بیس فیصد بیس فیصد حصہ نمازی رہ گیا اصتر ایسی فیصد لوگ نماز چھوڑ گئے جو ہمیں نہیں پڑتے اصلا وہ قربان جاؤں میرے اللہ نے نماز کیلئے بلائیا کیسے حیاء تم سردار لوگ نوکر کو بلاؤ تو کہتو آئیے تشریف لائیے اور تمہارا رب تمہیں بلائے کہتا حیاء علیہ السلاء یہ عربی معاورہ ہے جس کا مدنبہ تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے تمہارا رب تمہیں بلائے تو کہتا حیاء علیہ السلاء آجا میرے بندہ تشریف لائے نماز کو آجا نماز کو آجا اتنے پیار سے تو دشمن بھی بلائے تو لوگ چلے جائیں ہیں اتنے پیار سے شہنشاہ آزم بلائے ہیں ہی آلہ السلام آجا نا آجا نا کیا محبت ہے کیا ادا ہے آجا کیا خوبصورت کیا خوبصورت انداز ہے نماز کے بلانے کا پھر بھی کوئی نہ آئے اور دوسری بات کیا فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اے میری عمد ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا غریبوں سے بیواؤں سے مسکینوں سے فقیروں سے غلاموں سے غلام سے مراد سارا غریب تختہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ میں سارا غریب مسکین دبخہ جو کسی کے تابع ہے وہ مراد ان سے اچھا سلوک کرنا ان سے برا سلوک نہ کرنا کہ غریبوں کے دل میں اللہ بستا ہے اَنَ عِنْدَ الْمُنْ كَسَرَتِ قُلُوبُهُمْ میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں یا رسول اللہ صحابہ خوش رہے ہیں آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ ہوں گا اِبْغُونِ فِي دُعَفَائِكُمْ میری ضرورت پڑے تو مجھے غریبوں میں دیکھنا میں وہیں کھڑا ہوں گا تو ارشاد فرمایا غریبوں سے اچھا سلوک کرنا ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو نصیحتیں تھیں کہ غریب اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اگر وہ دیندار ہے بھی دین بھی ہو تو بھی اس کا ٹوٹا دل اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے مال انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی لے آتا ہے کچھ عرب سردار آئے کافر کہنے کے تیری بات تو سنیں گے یہ غریب لوگ کا قریب نہ بٹھا جب ہم آئیں یہ نہ بیٹھیں اقرہ بن حابس عباس بن مرباس عین بن حسن الفضاری ہم جب آئیں تو ایک عادی نہیں بیٹھنا چاہئے اتنا تکبر تھا عرب کا کہ کسی غریب کو پاس بٹھا دے نہیں تھا تو آپ کے دل میں آیا کہ وہ تو میرے اپنے ہیں اگر ہم ان کو اٹھا بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں یہ شاید کلمہ پڑھ نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا تو کہنے کے ہمیں لکھ کر دو لکھ کر دو تو آپ نے حضرت علی کو بلایا لکھنے کے لیے تو حضرت علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گیا اور جبریل آیا لا تدرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجہا ولا تعد عیناك عنهم امر نبی امر نبی لا تدرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجہا ما عليک من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين امر حبیم یہ غریب ہم میری اپنے اگر تو نے ان کو ہٹا دیا نا تو پھر میں تجھ سے نراج ہو جاؤں گا ان سرداروں کو کہہ دو آنا ہے تو انہیں کے ساتھ بٹھو نہیں آنا تو چلے جاؤ یہ چونکہ بات چیت ہوئی نا تو غریبوں کا دل تو مسئلہ دل پہ خیال آئی گا تو ان غریبوں کا تھو ایسا دل میلہ ہوا تو اللہ تعالی نے پھر دوسری آئیت اٹھاری ان کے دل جو ہی کے لئے ایک تو یہ حکم آیا ویسے یہ تینوں سردار بات میں مسلمان ہو گئے ایمان لائے پڑے پائے کے لوگ بنے بعد میں تو ان کے لئے باتیں شلی ہیں یہ کون لوگ تھے بلال، صحیب، سلمان، عمار، مقدار یہ لوگ تھے غریب جو اسحابِ صفحہ میں سے یہ لوگ تھے عبدالع بن مسعود اور چند ایک ایسے لوگ تھے تو اللہ تعالی نے ایک اور آئیت اٹھاری وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنِ بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُنَا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسَهِرْ الرَّحْمَةِ قانون بدل دیا اور سنو جب کہا نا اللہ تعالی نے کہہ میرے حبیب میں تیری امت کو تیرے بات تنہا نہ چھوڑوں گا اگر یہ کلام اس وقت یہ بات اس وقت نہ ہوتی اور اللہ سے یہ بات اللہ تعالی کا نبی کے قرار نہ کرواتا ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبھی طرح کے نات تقریر قرار اور استماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آڈیو کیسٹ سنٹر دو سو اکتیس بستی نظام الدین نئی دلی تیرا آڈیو کیسٹ